بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جب نیکی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو شیطان ہمیں اس نیکی سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور شیطان اپنے اس عمل میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے ناظرین اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان سب سے زیادہ قبر ہوتا ہے شیطان کی کمزوریاں کیا ہیں کچھ کام ایسے ہیں جن کو کوئی انسان کرتا ہے تو شیطان بہت کمزور ہو جاتا ہے اور زارو خطار رونے لگتا ہے وہ نیک کام کون سے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کو پوری ضرور دیکھنا اور ویڈیو کو مہربانی کر کے لائک ضرور کرنا ناظرین ایک زمانہ تھا کہ شیطان نے اللہ کی بے پناہ عبادتیں کی شیطان نے اتنے سجدے کیے کہ اگر اس کے سجدے کو زمین پر رکھ دیے جائیں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملے ناظرین جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو اللہ نے حکم دیا اے فرشتو آدم کو سجدہ کرو تو سارے فرشتے اللہ کا حکم مانتے ہوئے سجدے میں چلے گئے سوائے ابلی شیطان کے تو اللہ نے شیطان کو مردود فرما دیا اور جنت سے نکلنے کا حکم دیا اور اللہ نے شیطان کی ساری عبادتیں زائی کر دی سارے سجدے بیکار کر دیے اور جنت سے نکال کر پھینک دیا حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی آئیت سجدہ تلاوت کرتا ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو شیطان زارو قطار رونے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے ہائی افسوس ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا اور جنت میں گیا پیارے نبی نے ارشاد فرمایا شیطان کی چھے کمزوریاں ہیں وہ چھے کمزوریاں کیا ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو دیکھا تو وہ بہت کمزور نظر آ رہا تھا تو پیارے نبی نے شیطان سے پوچھا تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا ہے تو شیطان نے عرض کیا آپ کی امت کے چھے کاموں کی وجہ سے میں پریشان ہوں مجھے ان کاموں کے دیکھنے کی طاقت نہیں نمبر ایک جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں نمبر دو ایک دوسرے سے مصافہ کرتے ہیں گلے ملتے ہیں نمبر تین جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ کہتے ہیں نمبر چار جب کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں روتے ہیں گلگڑاتے ہیں نمبر پانچ جب رسول کریم کا نام سنتے ہیں تو فوراں درود پاک پڑتے ہیں نمبر چھے ہر کام کی ابتدا میں کوئی کام شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑتے ہیں تو ناظرین موجودہ دور میں ہم دیکھیں تو مسلمانوں سے یہ تمام کام دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان چھے کاموں پر ہر مسلمان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین